موسیقی موسیقی سبائی وزیر پنجاب سید حسین جہانیا گردیزی کی زیر صدارت اجلاد سبائی وزیر اور ڈیفٹے کمیشنر آغاز اہرباش رازی نے جلے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ترقیاتی سکینوں پر کام کی افتار کو تیز کیا جائے مذہبی منافقت کیس کے ملجم کو سزائے موت ملتان عدالت نے بہودین زکریہ انیورسٹی کے وزنگ لیکٹورار جنید حفیس کو دیگر دفاع کی روشنی میں عمر قید دس سال قید اور پانچ لاکھ جرمانہ کیا عدالت نے پندرہ گواہان کے بیانات کی روشنی میں محفوظ فیصلات سنا دیا سردے کی شدت میں اضافہ کیا ہوا گیس بہران نے سر اٹھا لیا جنوبی پنجاب بھر میں گیس کی غیر الانیا لوڈ شیرنگ گیس کمپنیوں کو دو اور اب کیوبیت فیٹ شارٹ فال کا سامنا پینجے سٹیشنز کو گیس کی سپلائی موطل پاور پلانٹ کو بھی گیس کی سپلائی نس کر دی گئی متعدد پاور پلانٹ بند خات فیٹریوں اور عام سنتوں کے لیے بھی گیس کی لوڈ شیرنگ شروع سردی کیا بڑی گیس بندی سے چلے تھنڈے پڑ گئے بہاولپور اور رہیم یار خان میں گیس کی غیر الانیا لوڈ شیرنگ سے عوام بحال کھانا بنانا بھی مشکل شہریوں کا گیس لوڈ شیرنگ کنٹرول کرنے کا مطالبہ اب زلائی انتظامیہ غیر میاری الپی جی سیلنڈرز کے خلاف کاروائی کرے گی اوگرہ نے اپنے قوانین میں ترمیم کر دی الپی جی کے خلاف کاروائی کے لیے اختیارات زلائی انتظامیہ کو سوپ دیے گئے اوگرہ نے آرڈننس دوہزار دو میں ترمیم کر کے مزید اختیارات انتظامیہ کو تفصیص کر دیے ملتان کی بیاری چونک پر گاڑیوں میں غیر کانونی گیس سیلنڈرز کے خلاف کاروائی کرے گاڑن باریا گاڑیوں کو فٹنس ناؤں نکے باش بند کیا گیا الپی جی سیلنڈرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کو جرمانے بھی کیے گئے بہاورپور شہر کے تمام ٹرمینلز پر غیر کانونی گیس سیلنڈرز تھی بھرمار سینجی سٹریشنز بند ہونے پر گیس ریپیلنگ کا دھندہ روچ پر ٹرانسپورٹرز نے تمام سیلنڈرز میں الپی جی گیس استعمال کرنا شروع کر دی سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کی خیر نہیں شہباز شریف اسپطال ملتان کے مارک گوڑا کر کر ڈالنے پر ایمیت شہباز شریف اسپطال کا چالان جن فیکشن زیادہ گوڑا سڑک پر پھینٹنے پر پانچ ہزار پی جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا جیا ویہاری کی خوبصورتی میں ہوگا اضافہ ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بکاس کا احسن اقدام شہرہوں سے غیر قانونی استحاری بورٹ فوری ہٹانے کا حکم شہر کے مختلف علاقوں کا معاینہ بھی کیا اور بلدیا کی گاڑیوں مشینری اور آلات کو فوری مرمت کرنے کے احکامات دیئے کس آڑھتی کے پاس کتنا سٹوٹ کتنے دینوں سے پڑا ہے ڈیسی ملتان کے پرائیس کنٹرول مجیس ٹریٹس کو پوری مونیٹرنگ کے ہدایت نادیاز منافع کمانے سے باس نہ آنے والے دکانداروں کو مثال بنایا جائے گا ادھر ڈیسی ملتان نے سبجی منڈی کا دورہ بھی کیا اور سبجیوں کے نلخ چیک کیے حکومت کی دی گئی چھے حرب کی سبسیڈی بھی کسی کام نہ آئے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیا کی کلت بدستور جاری بہاورپور سمیت جروبی پنجاب بھر میں یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا چینی دالے اور دوسری اشیا ضروریہ نایاب ہو گئیں شہری پریشان تونسہ شریف اور گردو نواب میں دھن کا راج برکرا دھن کے باعث حدیلی کا دس میٹر ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی آئی بھی آتھارٹی کا شہریوں کو گرد روری سپٹے پرہیز کرنے کا حکم جنوبی پنجاب میں داخل ہونے والی ٹرینوں کا شیڈیول دھن کے باعث متاثر کراچی ایکسپریس، سیزگان ایکسپریس، ملت ایکسپریس، رحمان بابا ایکسپریس، پاک بزنس ایکسپریس، فرید ایکسپریس سمیت دیگر ریل گاڑیاں لے فضائی آپریشن بھی متاثر دو پروازیں آگ گھنٹے اور ایک پرواز سو گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر پریشان تونسر شریف میں ٹی بی کے سرانی کے قریب اندرس آئی وے پر تیزدرفتار مسافر کوچ پلٹ گئی بیس مسافر زخمی ہوئے ٹی بی اسپطال اور دیرہ اسمائل خان اسپطال منتقل مدرس تناوہ میں اڈا پٹان ہوتیل کے قریب مسافر بینڈ سڑک کنارے کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی چودہ مسافر زخمی خانپور میں عظیم پور کے قریب خوفناک ٹرافک حادثہ وین تیس پود گہری کھائی میں جا گئی حادثہ میں ایک شخص جانبہا کو آٹھ افراز زخمی جبکہ پانچ کی حالت تشویشنا مسیحی ورادری کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے کرسیمس بازار لگانے کا فیصلہ ڈی سی ملتان آمیر کھٹک نے کہا کہ کرسیمس بازار آج شام کو کینڈ اور رضا باب میں لگا بھی جائیں گے سستے بازار کل سے چوبیس دسمبر تک فال رہیں گے مزفر گر کے باستیوں کے لیے اچھی خبر ہے ڈیپٹی کمیشنر شویب ترین نے فیاس پاس میں جشنی بہارہ فیسٹیول منانے کا اعلان کر دیا کہا کہ شہریوں کو بھر پو سفری فراہم کی جائے گی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں ایونٹ اچھا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر مزفر گرد امجن شویب ترین سیمسی برادری کے وفد کی ملاقات بی سی نے چسیس کے اطراف میں پول پروف سیکیورٹی کی یقین دھیانی کروا دی شہر اولیہ کی اہم شہراؤں سے کیٹائز تحال نہ ہٹائے جا سکے انتظامیہ نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے پیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے روڈ سے جل کیٹائز اٹھانے کی یقین دھیانی کروا دی جلالپور پیروالا میں جلی انتظامیہ کا عوارہ کتوں کے خلاف آپریشن شہر میں موجود دو درجنوں کے عوارہ کتوں کا تلف کر دیا گیا شہر بر میں عوارہ کتوں کی برماد سے شہری خوف احراس میں مفتلا تھی سادقہ بات میں چک نمبر 249 پی کے قریب کنڈیر نہر میں بیس پوچ چوڑا شگاہ پڑ گیا سینکڑوں ایکڑ ارازی زیرے آب کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود محکمہ انہار کاملہ نہ پہن سکا گندم کی نئی کاشدہ فصل کو شدید نقصان ریل گاریوں میں مسافر کو سہولیات دینے کا فقدان ٹرینوں کے عقاب میں تاخیر کے ساتھ ادم سہولیات اکثر ریل گاریوں کی کھڑکیاں دروازے خراب ملتان آنے والی تیزگاہ میں پانی نہ ہونے کی بھی شکایت ایکسپریس ریل گاریوں میں سپائی کے ناکست انتظامات مسافر پریشا لاہور میں وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان تنازہ پنجاب بار کانسل کی کالفر ملتان رحیم یار خان بہاولپور اور یزمان میں وکلا کی ہر تال برقرار سائلین کو پریشانی کا سامنا گرفتار وکلا کو رہا اور ملوث ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ لاہور میں وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان تنازہ پنجاب بار کانسل کی کالفر ملتان رحیم یار خان بہاولپور اور یزمان میں وکلا کی ہر تال برقرار سائلین کو پریشانی کا سامنا گرفتار وکلا کو رہا اور ملوث ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ساتھ سے زائد سیتے خالی تیچنگ سیکیلیٹی کا مسئلہ تا حال برقرار اٹھارہ پروفیسر چودہ انسوسیٹ پروفیسر اٹھارہ اسسسٹن پروفیسر اور جونیورسٹاک کی سیٹو پر تائناتی نہ ہوتے کی ڈی آئی جی جیل کھانا جات نوید راوک چودری کا سینٹرل جیل میاواری کا دورہ ایڈیشنل سیشن جج محمد اقبال حرل جیل چپری ٹینڈنڈ منصور اکبر سومرو ان کے ہمرا ڈی آئی جی نے بارڈن پرموشن کورس کے حلکاروں کو پیڈ اور جویل کا معاینہ کیا تین نماز سے جاری کورس میں پوزیشنل ہولڈرز کو شیلڈز بھی دی جائیں ڈی جی خان میں چیئرمن لینڈ ایکارڈ آثورٹی ایم پی ایک سردار احمد علی دریشہ کی کھلی کا چہری مسائل سنے اور حل کی اقین دہانی بھی کروائے ایس سی میپکو ڈی جی خان کی مولر ڈاؤن جامے مزید میں کھلی کے چہری ایس سی میپکو نے شہریوں کے مسائل سنے کا فوری حل کرنے کے متعلقہ افتران کا حکمات جاری کیے کھلی کے چہری میں ایس سی ان میپکو متاس سولنگی اور ایس ڈی اوز کی شکر ڈی جی سپورٹ ادنان ارشد کی ڈی جی خان کی کٹ سٹیڈی امامت وزیرعالہ پنجاب اکیڈمی کے کھلاریوں سے ملاقات بھی کی جبکہ مشیر سید حنیف خان پتافی ڈی جی سپورٹ نے کھلاریوں میں کٹ سکسیم کی عوام کو انصاف پرام کرنے کے لیے ڈی پیو کا احسن اقدام لودرہ میں دس تھانوں اور تین ٹریفک سٹاف کے کمیونٹی پولیس آفیسر سائنہ ڈی پیو ملک جمیر جفر نے پولیس آفیسران کو کمیونٹی پولیسنگ کے بطاری بریفنگ دی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بہاورپور میں سولمی سالانہ سرجری آف دی ہینڈ کانٹرم ملت بھر سے ہینڈ سرجری کے ماہرین کی شرکر ملتان میں مسیح برادری کی جانب سے کرشمس کی تیاریاں گھروں میں کرشمس ٹری بنانے کا سرکتلا جاری بچے بڑے سب ہی مل کر اپنے گھر کو سجانے اور کارز بنانے میں مصرور میاوالی دانش سکول ہرنولی میں انٹر دانش سکول سپورٹس کالا وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مردارس نے افتتاق کیا کہا کہ سپورٹس کالا کا بنیادی مقصد بچوں میں جسمانی تندہی اور ٹیم سپیرٹ جیسے کو سوسیات پیدا کرنا ہے میاوالی ایڈیوکیشن ٹرس میں بھی رنگہ رنگ سپورٹس گارا ملتان میں سکول طلبہ کیلئے رنگہ رنگ سپورٹس گارا بچوں کے مابین مکلپ کھیلوں کے مقابلے بچوں کی خوبصورت پرفارمنس پر شرکہ نے دل کھول کر داتی اور پاک سکریا موڈل سکول ملتان میں تقریب تقسیم نماز طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے تو شرکہ نے خوب داتی ادھر ایڈی سی ہائی سکول ملتان کی سالانہ تقریب تقسیم نماز شیرمن پاکستان بیت المال اور نباس بفتی نے طلبہ میں نماز تقسیم کیے